اسلام علیکم گائز کیا کمال کی یہاں کی بیف وائیڈ بریانی ہے یہاں کی بیف وائیڈ بریانی بہت ہی زیادہ لعزیز اور بہت ہی لا جواب ہے اور آج کی اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ یہاں پہ یہ بیف وائیڈ بریانی کس طرح سے تیار کی جاتی ہے اگر آپ ناغن چوریں گی کراچی سے سرینہ موبائل مارکٹ کی طرف جا رہے ہوں گے تو لیفٹ ہینڈ سائٹ پر ہارون شاپنگ سینٹر والی گلی میں اسکری بینک ہے میزان بینک ہے اور لیفٹ ہینڈ سائٹ پر یہ پکوان سینٹر موجود ہے تو چلیں اس بہت ہی زبردست قسم کی وائیڈ بریانی کی ریسپی کو ہم سیکھتے ہیں یہ ریسپی چار کلو رائیس اور چار کلو بیف کی ہے یعنی فور گیجی رائیس آپ نے لینا ہے اور فور گیجی بیف لینا ہے اگر آپ دو کلو رائیس کی ریسپی جاتے ہیں تو تمام مسالے کی کوانٹیٹی کو ہاف کر لینا ہے سب سے پہلے یہاں پہ ٹو میڈیم سائز ٹومیٹو ہے یعنی دو ادر ٹومیٹر میڈیم سائز کے اور ایک ادر پیاس آپ نے میڈیم سائز کے لینا ہے اور اس طرح سے کٹ کر لینا ہے زیرہ یہاں پہ لینا ہے ثابت زیرہ لینا ہے آپ نے فور ٹو فائف ٹیبل اسپون ٹھیک ہے کیومن سیٹس فور ڈو فائف ٹیبل اسپون لینا ہے اس کے بعد آپ نے سوف لینا ہے ثابت ثابت سوف بھی آپ نے ٹو پوائنٹ فائف ٹیبل اسپون لینا ہے اور پھر اس کے بعد ثابت دھنیا آپ نے لینا ہے ٹو ٹیبل اسپون اور بالکل ثابت دھنیا ہے ٹھیک ہے اور پھر اس کے بعد یہاں پر آپ نے ایڈ کرنا ہے بادیان کا پھول یہ چار سے پانچ عدد آپ کو ایڈ کرنا ہے بادیان کا پھول اس کے بعد آپ نے لانگ لے رہا ہے دس سے بار ادد اس کے بعد آپ نے لینا ہے بڑی لائچی چار سے پاس ادد چھوٹی لائچی لینا ہے آپ نے سات سے آٹھ ادد بہت اچھی ریسپی ہے یہ کالی میچ یہاں پہ لینا ہے تفریباً پندرہ سے بیس دان ہے آپ نے بہت آسان سی ریسپی ہے بہار جیسی بریانی آج میں آپ کو سکھاؤں گا گھر پر کس طرح سے آپ نے منانی ہے اس کے بعد آپ نے دار سوری یہاں پہ آپ نے لینا ہے دارچینی اور یہ تقریباً لینا ہے دو انچ کے تقریباً سات سے آٹھ ادد اور یہ توڑ کے ایڈ کیا گیا ہے یعنی ٹوٹل تین سے چار ادد ہے توڑ کے تقریباً سات سے آٹھ ادد بن گیا ٹھیک ہے اور پھر اس کے بعد نمک آپ نے ایڈ کرنا ہے نمک آپ نے کوشش کرنا ہے ہمیشہ اپنے ٹیسٹ کے مطابق ایڈ کریں گے ٹھیک ہے باز لوگوں کو نمک زیادہ پسند ہوتا ہے باز کو کم پسند ہوتا ٹھیک ہے تیز پاتھ یہاں پہ ایڈ کریں گے جس کو آئی تینک بیلیو بگا جاتا ہے اور یہ تقریباً ایڈ کر دینا ہے باز سے چھے ادد ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ گرین چلی پیسٹ آپ نے سکس ٹیبل سپون ایڈ کرنا ہے ٹھیک ہے سمپل ملیر والی گرین چلی جو کیس پائسی ہوتی ہے وہ لینا ہے اس کو پیسنا ہے اور سکس ٹیبل سپون ایڈ کرنا ہے اس میں ادھرگ بستن کا پیسٹ آپ نے فور ٹیبل سپون ایڈ کرنا ہے اور پھر وائٹ پیپر یہاں پر آپ نے ٹو ٹیبل سپون ایڈ کرنا ہے بہت آسان سی بہت ہی زبردست ریسی بھی ہے یہ اب اس کے اندر چار کلو جو ہے بیف ایڈ کر دیا گیا ہے آپ مٹن ایڈ کرنا چاہے تو ایڈ کر سکتے ہیں اب جو تمام مسائلیں ہیں وہ یہاں پر ایڈ کرنا ہے آپ کے بعد دہی یہاں پر ایڈ کرنا ہے ہاف کے جی اور ابھی فلم آن نہیں کیا گیا ہے ٹھیک ہے دہی آرہ کلو ایڈ کرنا ہے وہ آپ نے اس کے بعد یہاں پر کوکنگ آئل ایڈ کر دینا اور یہ کتنا ایڈ کر رہا ہے کتنا کوکنگ آئل ہے دیڑھ کپ 1.5 کپ کیونکہ آلیڈی بیف پہ بھی جو فیٹ ہے تو جب آپ لو فلم پہ سے کوک کریں گے تو اس سے بھی اچھا خاصا آئل ریلیز ہوگا تو زیادہ آئل ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے بیف خود جو ہے آئل ریلیز کرے گا دہائی لیڈرز میں پانی آج کرنا ہے آپ نے اچھا آپ نے کرنا ہے یہ کہ اس کو کور کرنا ہے ٹھیک ہے اور کور کرنے کے بعد ایک بوائل آنے دینا ہے جیسی ایک بوائل آج ہے اس کے بعد اس کو لو فلم کے اوپر کوک کرنا ہے جب تک کہ گوش نہ گلے تب تک کے لیے ٹھیک ہے یہ بوائل آ چکا ہے اب اس کے بعد اس کو لو فلم پر کرنا ہے اور پھر اس ٹائم تک آپ نے اسے کور کرنا ہے جب تک کہ گلے نہیں ٹھیک ہے ایک گھنٹہ لگے دیڑ گھنٹہ لگے مگر آپ نے اس ٹائم تک اسے کور کرنا ہے جب تک کہ گوش گل نہ جائے تقریباً دیڑ گھنٹہ لیا ہے بیف نے گلنے میں بیف جو ہے یہاں پر گل چکا ہے بیف کے اوپر جو فیٹ تھا اس نے بھی آئل چھوڑ دیا ہے اور ایک زبردست لوگ دے رہا ہے اب نیکسٹ سٹیپ کی طرف ہم بڑھیں گے تو یہاں پر سب سے پہلے آپ نے آدھی گھڑی دھنیا کی اور آدھی گھڑی پودینہ کی ایڈ کرنی ہے ٹھیک ہے اور یہ سائیڈوں میں اس طرح سے لگانا ہے پھر ہری مرچ یہاں پہ ایڈ کرنا ہے تقریباً دس سے بارہ دد ملیر والی جو کہ سپائسی ہوتی ہے یہ چار کلو رائس اور چار کلو بیف کی ریسپی ہے اگر آپ نے دو کلو رائس کی ریسپی بنانا ہے تو جتنے مسالے کی کانٹیٹی ہے اس سے ہاف کر لینی ہے اس کے بعد یہ ثابت زیرہ اس کے اندر ایڈ کرنا ہے ثابت زیرہ یہ تقریباً تری ٹو فور ڈیبل سپون ہے اور یہ جو ایڈ کیا گیا ہے سوف سابت ایڈ کیا گیا ہے اور یہ بھی تبدیباً دو ٹو ٹیبل سپون ہے یہ وائٹ پیبر دکھنی مرچ جو کلاتی ہے یہ تقریباً آپ نے ایڈ کر دینا ہے ون ٹیبل سپون اس کے بعد یہاں پہ فرائیڈ انیین کر دینا ہے فرائیڈ انیین تقریباً یہاں پہ جو ہے آپ نے پچاس گرام ایڈ کرنا ہے پھر ریڈ چلی فلیک تقریباً آپ نے یہ ٹو ٹیبل سپون ایڈ کرنا ہے اس کے بعد یہاں پہ جائفل اور جویتری پاودر کی بات کی جائے جائفل اور جویتری پاودر بہت اہم رول پر لے کرتا ہے بریانی کے اندر ٹھیک ہے ون ٹی سپون آپ نے لینا ہے جائفل پاودر اور ون ٹی سپون آپ نے لینا ہے جویتری پاودر ٹھیک ہے یہ دونوں کو مکس کرنا ہے اور سائیڈوں میں اس طرح سے لگا لینا ہے یہ آلو بھوکا رہا ہے اس کے بعد آپ نے لگانا ہے اور یہ پندہ سے بیز دانے آپ نے ایڈ کرنا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پہ بوائلڈ رائس ایڈ کرنا ہے یعنی چار کلو رائس ایڈ کرنا ہے تو اس میں سے دو کلو رائس آپ نے جو کہ سیونٹی پرسنٹ ڈن کیا وہا ہو وہ یہاں پر ایڈ کرنا ہے اور اس کے بعد مزید چاول کو بوائل ہونے کے لیے چھوڑ دینا ہے جب وہ چاول نائنٹی پرسنٹ ڈن ہو جائے تو وہ چاول بھی دو کلو آپ نے یہاں پر ایڈ کر دینا ہے یعنی دو سٹیپ میں ایڈ کرنا ہے فرسٹ سٹیپ میں آپ نے دو کلو باسمتی رائس بوائل کیا وہ ایڈ کرنا ہے جو کہ سکسٹی فائل سے سیونٹی پرسنٹ ڈن ہوگا اور پھر سیکنڈ سٹیپ میں مزید دو کلو بوائلڈ رائس ایڈ کرنا ہے رائے ہو جائے گا اور چاول جو ہے آپ کا چور نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو یہ بہت اہم سٹیپ ہے چار کلو چاول کو ہم نے دو سٹیپ میں ڈالا ہے ٹھیک ہے اس کو نوٹ کرنا ہے آپ نے لازمی ہے اس کے بعد آپ نے ہائی فلیم پر اسے کک کرنا ہے ایک سے دو منٹ کے لیے اور بوائلڈ رائس کا جو وارٹر تھا وہ تقریباً ہاف لیٹر آپ نے ایڈ کر دینا ہے اور پھر دم پر پندرہ منٹ کے لیے رکھ دینا ہے پندرہ منٹ جو ہے یہاں پر تقریباً گزر چکا ہے ٹھیک ہے اور پندرہ منٹ دم پر رکھنے کے بعد یہ کنڈیشن آ چکی ہے جو دم پر آپ نے رکھنا ہے وہ بلکل سلو فلیم پر رکھنا ہے یعنی پہلے آپ نے ہائی فلیم دینا ہے ہلکا سا اسٹیپ نکلنا شروع ہو جائے تو آپ نے پھر اسی لو فلیم پر تقریباً دس سے پندرہ منٹ کے لیے دم پر رکھنا ہے دس پندرہ منٹ دم پر رکھنے کے بعد یہ کنڈیشن آ جائے گی اچھی طرح سے آپ نے اس کو مکس کرنا ہے اور مکس اس طرح سے کرنا ہے کہ چاول کے دانے ٹوٹےنا پھر اس کے بعد ہاف لٹر کوکنگ آئل لینا ہے اور اس کے پر اپلائی کر دینا ہے ایسا اس لئے کہ جاتا ہے اس سے چاول بہت کھلے کھلے اور بہت بہترین بن جاتے ہیں چاول ایک جس سے جڑتا نہیں ہے اور بڑے شائنی اور ایک بہت اچھا لک دیتا ہے تو یہ بہت ہی زبردست قسم کے وائٹ بریانی کے ریسپی آج کی اس ویڈیو میں ہم نے آپ سے شیئر کی ہے اگر آپ لوگوں کو ہماری یہ ریسپی پسند آئی ہو تو ہمیں فیڈبیک ضرور دیجئے گا آج کیلئے ہی اتنی ہمیں دیئے اجازت ایک اور نیو ویڈیو کے ساتھ ایک بار پھر ہم حاضر ہوں گے اللہ حافظ اللہ حافظ